بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تقریباً ایک سو چوراسی دن ہو گئے ہیں کہ خیبر پخت الفاہ پر ایک غیر آئینی غیر قانونی حکومت مسلط ہے پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتوں پر مشتبینی حکومت مکمل طور پر مولانا فضل الرحمن صاحب کے کنٹرول میں ہے غیر قانونی مدت میں جتنا کرپشن کا امبار لگا اور غیر قانونی طریقہ کار کے تحت جو تبدیلیاں، ٹرانسفرز، پوسٹنگز اور دیگر اقتامات کیے گئے اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً مولانا صاحب اور ان کے ساتھیوں کو بہت فائدہ ہوا ہوگا لیکن اس میں صرف مولانا صاحب اکیلے ہی ان جرائم میں شریک نہیں ہیں پی ڈی ایم کی تمام پارٹیاں اور ان کی حلیف جماعتیں اس قومی جرم میں شریک ہیں یہ نہ صرف ایک غیر آئینی حکومت ہے کیونکہ اس کا صرف اور صرف فریضہ یہی تھا کہ یہ نوے دنوں میں الیکشن کروا کر حکومت منتخب نمائندوں کے حوالے کریں لیکن ایسا کرنے کی بجائے ایک سو چوراسی دن زائد جو ہیں یہ اپنی مدت کو کراس کر کے اس وقت حکومت پر میں موجود ہیں آئینی طور پر یہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ان کا ہر اقدام ان کا ہر فیصلہ ان کا ہر حکم غیر آئینی ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے چلیں خیر انشاءاللہ عوام کی حکومت آئے گی انتخب نمائندوں کی حکومت آئے گی اور ایک دن آئے گا جب ان کو ان اقدامات کا جواب باگ کے سامنے دینا ہوگا آئین کی پامالی قانون کی پامالی اور جمہوری اقدار کو روندنے کی جو حرکات ہیں ان کا حساب ان کو دینا پڑے گا لیکن ساتھ ساتھ ظلم کی انتہاں یہ ہے کہ ایک تو یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں کرپشن کے امبار تلے دبے پڑے ہیں لیکن اس کے باوجود انتہائی بے شرمی سے پاکستان تیریک انصاف کے خلاف کریک ٹاؤن کر رہے ہیں ہر روز ہمارے منتخب نمائندوں ہماری پارٹی کے تنظیم اہدے داروں اور ہمارے کارپنوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اگر وہ گھر پر نہیں ملتے تو ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا جاتا ہے چند دن پہلے ڈاکٹر امجد صاحب جو ہمارے صوبائی وزیر تھے سوات میں ان کے گھر پر چھاپا مار کر ان کی غیر موجود کی کی وجہ سے ان کے چودہ سالہ بیٹے کو اٹھا کر پولیس لے گئی اور غیر قانونی حراست میں رکھا اسی طرح شانگلہ میں آج شوکتی صفزئی صاحب کے گھر پر چھاپا مارا گیا تمام ہمارے جتنے بھی نون لوگ ہیں مشہور لوگ ہیں جانے پہ چانے چہرے ہیں ان سب کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے کاروبار بند ہیں ان کے کارکانے بند ہیں ان کے بزنسز کو فریز کیا گیا ہے سیز کیا گیا ہے تاکہ وہ مجبور ہو کر اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کریں نہ کوئی جرم ہے نہ کوئی غیر قانونی کام ہے جھوٹے مقدمات نامعلوم قسم کی ایف آئی آر جرائم میں ان کو نامزد کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے ان پر پریشر بڑھایا جا رہا ہے اور اس سب کی وجہ تمام غیر قانونی اقدامات کی ایک دنیا دی وجہ ایک شخص کو سپورٹ کرنا ہے جو شخص بی آر ٹی جیسے اور دیگر کئی مقدمات میں حکومت کو مطلوب ہے لیکن اس کے خلاف مقدمہ چلانے کی بجائے پاکستان تیوری کے انصاف کے کارپنان کو غیشت و بربریت کا نشانہ بنا کر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کی یہ جو ایک جیلی قسم کی پارٹی جس کا پاکستان تیوری کے انصاف پارلیمنٹیریمز کے نام سے کچھ دن قبل لانچ کیا گیا اس میں شمولیت اختیار کریں یہ دنیا کے کسی محضب ملک اور کسی جمہوری ملک میں ایسا نہیں ہوتا اور اس پر سب سے زیادہ جس بات کا دکھ ہوتا ہے ہمیں اور میں بطور ایک قانون کے طالب لنگ کے قانون کے پیشے سے وابستہ ایک فرق کے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آج پاکستان کی عدالتوں سے اور عدالتی نظام سے لوگوں کو مایوسی ہو رہی ہے شاید اتنی پہلے کبھی نہیں جج اس کو صاف نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کو غیر قانونی طور پر بے بنیاد مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں پولیس کوئی ریکارڈ نہیں دیتی پولیس کوئی چالان نہیں پیش کرتی اس کے باوجود ان لوگوں کو مسلسل ریمانڈ پر بھیج دیا جاتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے مقدمات کو فوری طور پر خارج کر دینا چاہیے اور عدالتوں کے پاس یہ افتیارات موجود ہیں لیکن انہیں افتیارات کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے جس طرح سے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں جس طرح سے انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان قریب پاکستان کو بین الاقوانی قوانین کی جو فہرست بنتی ہے اس میں جو کٹیگرائزیشن ہوتی ہے اس رشائد پاکستان کو دنیا کے بدنام ترین ممالک میں شامل ہونے کا عزاز حاصل ہو سکے ایک بات میں بلکل وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس قسم کے کسی حد کنڈوں اس قسم کے حربوں سے دبایا نہیں جا سکتا ہم ڈٹے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں جمہوریت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم پاکستان میں مکمل قانون کی حکمرانی اور پاسداری کا جو مشن ہے اس کے لیے کھڑے ہیں اس کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے گرفتاریاں چھاپے غیر قانونی حد کنڈے فستائیت کے حربے یہ سب ناکام ہوگے اور انشاءاللہ ان کا انجام ان لوگوں کے حق میں بہتر نہیں ہوگا جو آج وقتی فائدے کے لیے اور چند دنوں کی حکمرانی امیاد بڑھانے کے لیے یہ سب حربیں استعمال کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں ڈٹے رہو انشاءاللہ ہماری فتح کا وقت قریب ہے مشکلات آپ کے راستے میں رکافتیں تو ضرور کھڑی کرتے ہیں لیکن آپ کے منزل تک پہنچنے سے پہنچنے سے پہنچنے کے لیے شکریہ بہت شکریہ